ٹرائیڈنٹ گروپ نبے کے دسک میں پدم سری ڈاکٹر رجندر گپتہ کے مارگ درشن میں یارن پلانٹ سے اپنی سروات کرنے والی یہاں کمپنی مینی فیکچرنگ کے چھتر میں آج دنیا کی سب سے اگرم کمپنیوں میں سے ایک جس میں کی بیڈ شیٹ، بات روپ، پیپر، یارن، کیمیکل انرجی اے اوم ٹرائیڈنٹ فاؤنڈیشن اس کے دوارہ ساماجک اتھان کے لیے پریاثرت رہتی ہے ٹاول کا ہمارے جیون میں کیا مہتو ہے یا ہم سبھی اچھی طرح سے جانتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں ٹرائیڈنٹ میں ٹری ٹاول کا نرمان کس پرکار سے کیا جاتا ہے ٹاول نرمان کے تین الگ الگ سیکشن فوکس فیکٹری ون، فوکس فیکٹری ٹو اور فوکس فیکٹری تھری فوکس فیکٹری ون میں سب سے پہلے جو ہے پوسٹ سپننگ، پرپیٹری، بیبنگ اور گری فولڈنگ فوکس فیکٹری ٹو سب سے پہلے فیبرک ڈائنگ، ہائیڈرو ایکسٹیکٹر، روپ اوپنر، لوب ڈرائر یا ٹرملر، سٹینٹر اور شیئرنگ فوکس فیکٹری تھری، اس میں لیندھ کٹنگ، لیندھ ہیمبنگ، کروز کٹنگ، کروز ہیمبنگ، مینوال کروز کٹنگ، چیکنگ اور پیکنگ فوکس فیکٹری ون، جس میں کی چار الگ الگ سیکشن ہوتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے پوسٹ سپننگ، جس میں کی چیز بینڈنگ، ٹی اپو، شاپٹ بینڈنگ اور کون بینڈنگ اس کے بعد پرپیٹری، جس میں کی ڈائریکٹ بارپنگ، سائزنگ اور سیکشنل بارپنگ اس کے بعد بیبنگ، بیبنگ میں گراؤنڈ بارپ، پائل بارپ اور پیپ گرے فولڈنگ، یہاں پر تاول کی اسپیکشن کی جاتی ہے اور بیبنگ کے پائپ سے مال کو جی آئی پائپ پر لپٹا جاتا ہے پوسٹ سپننگ بیبارپ کی جو پہلی مشین ہے چیز بینڈنگ، جہاں پر کی دو یا اس سے زیادہ دھاگوں کو ایک پیکج کے اوپر لپٹا جاتا ہے اس کے بعد یہاں دھاگا ٹی اپو مشین پر جاتا ہے، ٹی اپو میں ان دھاگوں کی سٹرنٹ بڑھانے کے لیے ان کو ٹویسٹ کیا جاتا ہے سوپٹ بینڈنگ، یادی دھاگے کو ڈائی کرنا ہو تو اچھی طرح سے ڈائی کرنے کے لیے اس کو ایک سوپٹ پیکج کی روپ میں بنایا جاتا ہے دھاگا ڈائی ہونے کے بعد واپس کون کے اوپر لپٹا جاتا ہے تاکہ بارپین میں کریلنگ کے لیے آسانی رہے پرپیٹری بیبھاگ جس کی پہلی مشین ہے ڈائریکٹ بارپینگ ڈائریکٹ بارپینگ میں کریل میں 672 یا اس سے کم کونوں کا ایک بیم تیار کیا جاتا ہے سائی جنگ یہاں پر آوستکتہ کی انسار ایک نشی سنکھیا میں کریل پر بیم کو چڑھایا جاتے ہیں چھے آٹھ کچھ بھی ہو سکتے ہیں اور اس بیم میں دھاگوں کی سنکھیا کم سے کم تین سے چار ہزار تک ہو سکتی ہے سائی جنگ کا ایک اور مہتفرن کارے ہوتا ہے یہاں دھاگے کو کیمیکل یا سٹار چڑھایا جاتا ہے جس سے دھاگے کی مجبوتی بڑھتی ہے سیکشنل بارپینگ دیزائنگ والے ٹاول بنانے کے لیے الگ الگ رنگوں کے دھاگے کا ایک بیم تیار کیا جاتا ہے جسے کی ہم بیور بیم کے نام سے بھی جانتے ہیں جو کی آگے لوم پر چلتا ہے لوم مسین پر ٹاول کی سنرچنہ کرنے کے لیے تین الگ الگ بارپ ہوتے ہیں گراؤنڈ بارپ، پائل بارپ اور بیکٹ بارپ تو گراؤنڈ بارپ جو کی بیس ہوتا ہے سب سے نیچے والا جو ٹاول کا بیس ہوتا ہے اسے گراؤنڈ بارپ ہم کہتے ہیں پائل بارپ میں وہاں فیبرک ہوتے ہیں جو کی ٹیری ٹاول کے نرمان میں اُبھے ہوتے ہیں جیسے کی یہاں چتر میں آپ دیکھ سکتے ہو بیکٹ یا تاول کے چوڑائی والے سائٹ سے دھاگا آتا ہے جو گراؤنڈ کی دو پرتوں کے بیچ میں ایک دھاگا آتا ہے جس سے گراؤنڈ اور بیکٹ آپس میں بنے جاتے ہیں نوٹنگ پچھلے بیم کے اینڈز کو نئے بیم کے اینڈز کے ساتھ نوٹنگ کے دورہ جوڑا جاتا ہے ڈیجائننگ والے ٹاولوں کا نرمان جیکارڈ لوم کے اوپر کچھ اس پرکار سے کیا جاتا ہے فولڈنگ سیکشن یہاں پر لوم سے ٹاول بننے کے بعد اس کی کوالٹی کو چیک کیا جاتا ہے فوکس فیکٹری ٹو جس میں سب سے پہلی مشین ہے فیبرک ڈائنگ ہیڈرو ایکسٹیکٹر روپ اوپنر لوب ڈرائر تھمبلر سٹینٹر ہوا شیئرنگ فیبرک ڈائنگ مشین میں ٹاول کو ڈائی و کیمیکل کی سہتہ سے بیوین رنگوں میں رنگا جاتا ہے ڈائی اسی ٹاول کو کیا جاتا ہے جو کی گری یان سے بنے ہوتے ہیں اور یہ ہے ڈیزائنگ والے ٹاول جو کی ڈائی یان سے بنائے جاتے ہیں یعنی پہلے سے ہی دھاگے کو کلر کیا جاتا ہے اور اس سے الگ الگ ڈیزائن کے ٹاول سیار کیے جاتے ہیں ان ٹاول کو ڈائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس لیے انہیں صرف واشنگ کیا جاتا ہے اور اگلا پروسس ویسے ہی چلتا ہے ہائیڈرو مشین میں ٹاول میں پانی کی ماترک کو کم کیا جاتا ہے جیسے کی ہم کپڑے دھونے کے بعد ان کو نچوڑ کر پانی نکالتے ہیں روپ اوپنر اس چرن میں ہائیڈرو مشین سے نکلے ہوئی ٹاول کو روپ اوپنر مشین دوالا پھر کھولا جاتا ہے لوپ ڈرائر یا ٹرمبلر لوپ ڈرائر میں ٹاول کا لوپ بنا کر اس کو سکھایا جاتا ہے سٹینٹر مشین میں ٹاول کے واسطبک اکار کو ستاپیت کیا جاتا ہے یہ ان ٹاول کو پھونٹا سکھایا جاتا ہے ٹاول کی بناوٹ کے بعد اس میں انگیند پائلز یعنی ٹیری دکھائی دیتے ہیں شیرنگ مشین پر ان پائلز کو اوپر سے جو جڑے ہوئے بھاگ ہوتے ہیں انہیں کاڑ دیا جاتا ہے جس سے کی ٹاول کا جو ہے سوپٹ بنتا ہے اور فیبرک میں چمک بھی آتی ہے پوکس فیکٹری تھری عام طور پر اسے ہم سی ایس پی کے نام سے جانتے ہیں کٹ سٹیچ پیک اس میں جو مکھے تا مشینیں ہوتی ہیں لیندھ کٹنگ لیندھ ہیمبنگ کروس کٹنگ کروس ہیمبنگ مینوال کروس کٹنگ چیکنگ اون پیکنگ لیندھ کٹنگ دائی ہاؤس سے ٹاول جب آتا ہے وہاں تین چار یا اس سے بھی زیادہ لائنوں سے جڑا ہوتا ہے ان کو بیچ میں سے کٹنے کی پرکریہ کو ہی لیندھ کٹنگ کہتے ہیں لیندھ ہیمبنگ اس پرکریہ میں لیندھ کٹنگ کے بعد ٹاول کی لمبائی کو ہیم سلائی کیا جاتا ہے کروس کٹنگ کروس ہیمبنگ سی 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 ایچ اس چرن میں لمبے ٹاول کو چڑائی میں کٹ کر ون سائیڈ اور ون بارکور کے ساتھ دو سائیڈ ہیم یعنی سلائی کیا جاتا ہے موسیقی 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 دیے جاتے ہیں یہاں گرہاک کی ڈیمانڈ کے انصار نردھارت کیا جاتا ہے تو اس میں یہاں مینول کروس کٹنگ ٹاول کے ایک سائیڈ میں لیبل اور بارکوڈ لگایا جاتا ہے لیبل سے ٹاول کے برینڈ کی پہچان ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں بیسک انسٹرکشن ہوتی ہے ٹاول یوز کے لیے اور دونوں طرف سے اس کو سلائی کیا جاتا ہے بار ٹیک مشین میں ہیم ہوئے ٹاول کے اوپر کیا جاتا ہے جس سے کی ٹاول کے چاروں کونوں کو لگ کیا جاتا ہے چیکنگ ویسے تو ٹاول ہر پروسس کے بعد چیک کیا جاتا ہے پرانتو یہاں پر انتیم بار ٹاول کی قوالٹی کو چیک کیا جاتا ہے ٹیگ جو کی برینڈ کو ریپریزنٹ کرتا ہے میٹل ڈیٹیکٹر جہاں پر کی ٹاول میں کوئی بھی میٹل کا سامان اتیادی نانچ پاس ہو سکے اس کا دھیان رکھا جاتا ہے یہاں سب پرکریا کے بعد انت میں کسٹمر کی ڈیمانڈ کے انسار ٹاول کو پیک کر دیا جاتا ہے ان ٹاول کی ایکسکلیوز سپ رینج آپ کے لئے اپلپد ہے میٹرادن.com پر